میں میڈیکل کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن میرا ایک شیو فارم بھی چل رہا ہے باقی ہو گئے یہ پیروٹ وغیرہ ان کا تو مجھے بہت زیادہ کریدہ شوق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ سیدنا محمد جنواللہ سیدنا محمد عباد صاحب سیدنا محمد رنبارک و السلام علیہ السلام علیکم الرحمن الرحمن الرحیم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کھہرے تھوں گے دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریان بھائی کہاں پہ آئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہاں پہ آیا ہوں ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں آج کچھ شوک دکھاتے ہیں آپ کو ایکچلی گوم نے آیا تھا یہاں سے تو سونچا شوک بھی ہو جائے اپنے فالوور سبسکرائبرز کو اگر آپ نے یوٹیوب چنل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کریں پیچ کو فالو کریں چلے کرتے ہیں آج کا ویڈیو ہم شروع سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایریہ کونسا ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے سکون ہے یہاں پہ آپ دیکھئے پہلے میں آپ کو یہی چیز دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم شوک بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے کتنی پیاری جگہ ہے پہاڑوں میں آئے ہیں ہم تو دوستو ہم آئے ہیں یہاں پہ کھٹیا والی اس علاقے کو کھٹیا والی کہتے ہیں تو بارہ ملہ سے کتنی دوری تک ہیں لاکھ وہ دو تین کلومیٹر ہاں تین کلومیٹر تین کلومیٹر کی دوری پہ ہیں اور یہاں پہ ایک بھائی کے پاس ہم آئے ہیں ان کا چہرہ تو اس ویڈیو میں ہم نہیں دکھائیں گے کیونکہ ان کے پاس یہ بہت زیادہ شوک رکھتے ہیں تو فیلال آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بجیز دکھائیں گے پہلے یہ بڑا سا سیٹ اپ دیکھئے بجیز کے لیے یہ اتنا پیارا خوبصور سا سیٹ اپ اور اس میں آرام سے اندر سے گھومتے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا سیٹ اپ ہے اور اس میں بجیز وغیرہ بھی ہیں ماشاءاللہ کتنے ہیں ایک دو تین کنوں پر چھے تین ناؤ ایک بھا گیا ہے دس لائے تھے انہوں نے ایک بھا گیا ہے یہ کہاں سے لائے تھے آپ نے یہ سرنگر سے لائے تھے ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہوا ان کو ہو گیا لگو ایک مہینہ ایک مہینہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ان کا جو ہے یہ بہت جلد مرتے ہیں مہینہ زیادہ ہے بولتے ہیں یہ رہتے ہیں کشمیر میں سروایف نہیں کرتے ہیں لیکن ہے اتنا ہے کہ یہ کھنڈ کی وجہ سے نہیں سروایف کر پاتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کو پراپرلی کیئر وغیرہ دے گا اچھی طرح سے ڈائیٹ وغیرہ دے گا تو پھر کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ان کو میرے پاس ایک مہینہ ہو گیا میں نے سٹارٹنگ میں اسی لیے لائے تھا کہ دیکھیں گے بانانے کا ایک تو مجھے یہ کبوتروں کا شوک ہے زیادہ اور شیف فارمی کا مجھے زیادہ شوک ہے کبوتر ہے آپ کے پاس جی جی ابھی تو نہیں ہے میرے پاس پہلے تھے ایک دو سال پہلے تھے کم سے کم دس پندرہ کبوتر تھے تو پھر اس کے بعد میں نے وہ دے دیے فرین وغیرہ کیونکہ میں خود بیزی ہو گیا میں میڈیکل کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن میرا ایک شیف فارم بھی چاہ رہا ہے باقی ہو گئی ہے پیروٹ وغیرہ ان کا تو مجھے بہت زیادہ کریدہ شوک ہے اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس میں ابھی میں اور بھی انشاءاللہ یہ کیا بولنے ہیں ریحان بھائی سے کچھ ہینس وغیرہ بھی مجھے خریدنے ہیں اور پیروٹ میں بھی اور وہ پروکوڈائل وغیرہ وہ کافی پیٹن کے ابھی انشاءاللہ وہ بھی لائیں گے ان کی ویڈیو بھی ڈالیں گے اسی چینل پر باقی جو ریحان بھائی کے ویڈیو وغیرہ یہ ہمارے لئے بہت یوسفول ہے کیونکہ ان سے ہمیں بہت نالیج ملتی ہے اور کانفیڈنٹ بھی ملتا ہے تو آپ ہمیں بتا ہے ایک چیز بتا ہے ان برجیز کے بارے میں کیا یہ بریڈنگ وغیرہ آپ ان کی کرا سکتے ہیں جی جی بلکل مین پرپل تو ان کا بریڈنگ کا ہی ہے یہاں کشمیر میں یہ دکھانا ہے کہ یہ بریڈنگ کر سکتے ہیں یا نہیں جب تک آپ اس چینل کے ساتھ کنٹینیو اپ ڈیٹ میں رہیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ بریڈنگ یہاں پر ہو سکتے ہیں سروائیو کر سکتے ہیں مصلاح نو ہے ان کی تعداب آپ کے بعد جی جی میں نے دس لائے تھے اب ایک چھوٹے نے وہ کیج میں سے بگا دیا ان کو بریڈنگ کے لئے کچھ الگ سے کیج وغیرہ بڑھنے پڑتے ہیں ان کے لئے ایک وہ مٹکی وغیرہ لگانا پڑتا ہے اور بوکس وغیرہ تو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ ڈالیں گے باگے ان کو جو ڈائیٹ وغیرہ دینے پڑتا ہے وہ آم اس طرح کچھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں ان کا جو ہوتا ہے شیڈول وغیرہ ویسے مینٹین کرنا پڑتا ہے